حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بطی کے تھے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پیر میں آقلا پڑ گیا طبیب کو بلایا بتایا اس نے کہا آپ کے پیر کو کاٹنا پڑے گا جب آپ کے پیر کو کاٹنے کی بات طبیب نے کہی تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر میں آپ کا پیر کاٹوں گا تو آپ کو تکلیف ہوگی اس لئے آپ تھوڑی سی شراب پی لیں تاکہ پیر کاٹوں تو دکت نہ ہو فرماتے ہیں جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا ہے میں اسے نہیں پی سکتا میں چاہتا ہوں کہ میں ہوش میں رہوں اور تم میرے پیر کو کاٹو تاکہ میں صبر کروں اور اللہ مجھے صبر پر عجر عطا فرمائے پیر کاٹا گیا زخو پر جب مرہم رکھا گیا تو اس کے بعد حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے رونے لگے تو طبیب نے کہا اب رونے سے کیا فائدہ پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ شراب پی لو تاکہ پیر کاٹوں تو تمہیں تکلیف نہ ہو اب رو کر کیا فائدہ تو حضرت عروہ ابن زبیر نے جو فرمایا آج اسے دل میں بٹھا بٹھا لو دل میں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے کٹے ہوئے پیر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور طبیب سے فرماتے ہیں اے طبیب اس پیر کے کٹنے کے درد پر نہیں رو رہا یہ بیرے خوشی کے ہنسے ہیں کہا خوشی کہا ہاں اور اس کے بعد اپنے پیر کو لہراتے ہوئے پیر کو لہراتے ہوئے پیر کو لہراتے ہوئے فرماتے ہیں یہ پیر قیامت کے دن گواہ ہی دے گا کہ میں اس پر چل کر کسی گناہ کے ادھے پر نہیں جب بھی چلا ہو تو نیکی کے راستے پر چکا ہوں یہ حضرت عوربائی میں سے بیرے آج ہمیں کچھ نہیں کرنا بستر پر سونے سے پہلے زبان ہاتھ پیر اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ کس چیز کی گواہی ہمارے بارے میں دیں گے اس کے بارے میں غور کرنا ہے ہاتھ کس چیز پر گواہ پیر کس چیز پر گواہ زبان کس چیز پر گواہ زمین کس چیز پر گواہ یہ سب گواہ ہیں قیامت میں اللہ ان کو گواہ کے طور پر بلائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور قیامت کے دین ہمت نہیں ہوگی کسی کی جب انبیاء کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے تو پھر ہما اور شما کی کیا حیث ہے تو قیامت میں یہ سب بولے گی زمین بھی بولے گی زبان بھی بولے گی ہاتھ بھی بولیں گے اور پیر بھی بولیں گے